لٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے لیے وفاق سے بیس عرب روپے کا اضافی پیکج دے دیا گیا ہے پاکستان سسٹین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جنوبی پنجاب کو نوازا جائے گا آئندہ مالی سال تک بیس عرب روپے جنوبی پنجاب میں خرچ کیے جائیں گے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں پانی روڈ تعلیم اور صحت کے بیشتر پروگرام مکمل کیے جائیں گے جنوبی پنجاب کے لیے وفاق سے بیس عرب روپے کا اضافی پیکج پاکستان سسٹین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جنوبی پنجاب کو نوازا جائے گا اور آئندہ مالی سال تک بیس عرب روپے جنوبی پنجاب میں خرچ کیے جائیں گے جنوبی پنجاب میں پانی روڈ تعلیم اور صحت کے بیشتر پروگرام مکمل کیے جائیں گے پنجاب کے نئے بجت میں پیکج کو باقاعدہ شامل بھی کیا جائے گا جنوبی پنجاب کے لیے وفاق سے بیس عرب روپے کا اضافی پیکج پاکستان سسٹین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جنوبی پنجاب کو نوازا جائے گا آئندہ مالی سال تک بیس عرب روپے جنوبی پنجاب میں خرچ کیے جائیں گے جنوبی پنجاب میں پانی روڈ تعلیم اور صحت کے بیشتر پروگرام مکمل کیے جائیں گے پنجاب کے نئے بجت میں پیکج کو باقاعدہ شامل کیا جائے گا جنوبی پنجاب کے لیے وفاق سے بیس عرب روپے کا اضافی پیکج اور آپ کو بتائیں گے پاکستان سسٹین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جنوبی پنجاب کو نوازا جائے گا آئندہ مالی سال تک بیس عرب روپے جنوبی پنجاب میں خرچ کیے جائیں گے پولٹن میں آکے بڑھتے ہوئے بات کریں گے مہگائی کے حوالے سے مہگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھتی رمضان بازار ہو یا پھر یوٹیلیٹی سٹورز ہر جگہ سیمتیں نہایت زیادہ ہیں شہریوں کے لیے خریداری کرنا مشکل ہو گیا جب الکل مہگائی کا جن بے کابو ہو گیا مہگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ ڈالی رمضان بازار ہو یا یوٹیلیٹی سٹورز ہر جگہ قیمتیں نہایت زیادہ ہیں شہریوں کے لیے خریداری کرنا مشکل ہو گیا ہے مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے ماہ رمضان میں بھی اشیخ اور انوش کی ریٹس آسمان پر پہنچ گئے پھل سبسیاں دالیں سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے مہنگائی سے عوام پریشان ہو گیا رمضان بزار یوٹیلیٹی سٹورز اور مارکٹ ہر جگہ قیمتیں ایک جیسی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر کا خرچ چلانا انتہائی مشکل ہو گیا ملتان سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں سہیرہ تاریخ اس کے علاوہ بہاورپور سے ہمارے ساتھ ہوں گے تیب صاحب تو سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں ملتان کا جانتے ہیں سہیرہ تاریخ سے سہیرہ تاریخ اب ڈیٹ کیجئے گا ملتان کے باسیوں کا کیا کہنا ہے جی بالکل رمضان جو ہے آج پہلا روزہ ہے ماہ رمضان کا اور دوسری جانب مہنگائی جو ہے اس نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ماہ رمضان میں سہری اور افتاری کے لیے عام دنوں کی نسبت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ سہری اور افتاری میں کھانے کے لیے بھی ساتھی ہیں اور دوسری جانب مشروبات جو ہیں ان کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے لیکن یہ تمام چیزیں جب گھر میں دستیاب ہی نہیں ہوں گی تو ان کو سہری میں اور افتاری میں کس طرح سے استعمال کیا جائے گا شہری جو ہیں وہ چاہے یوٹیلیٹی سٹورز ہوں رمضان بازار ہوں یا پھر مارکیٹس ہوں ہر جگہ چیزیں جو ہیں ان کے ریٹس تقریباً ایل بن ایک جیسے ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہاں بھی جس سٹور پر میں موجود ہوں تقریباً ایک گھنٹے سے یہاں پر ایک یا دو ہی کسٹمرز جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیئے ہیں اور وہ بھی چیزیں بڑی مشکل سے خریدتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کیونکہ چیزوں کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو خریدنا مشکل ہو چکا ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز میں نہ تو چینی ہے نہ ہی آٹا ہے اور نہ ہی چاول ہیں جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ پریشان ہے کہ آخر ہم کیا خریدیں وہاں پر پورا ریک جو ہے جو چینی اور آٹے کے لیے بنایا گیا ہے وہ پورے کا بلی ہے یہاں پر شہری آتے ہیں اور ان خالی ریکس کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں چاہے عام مارکیٹس ہوں سٹورز ہوں وہاں پر بھی شہریوں کی بہت کم تعداد جاتی ہے رمضان بازاروں میں گویا رش ہوتا ہے لیکن شہری وہاں پر بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہاں بھی ریٹس جو ہیں وہ مارکیٹس جیسے ریٹس ہی رکھے گئے ہیں حکومت کی جانب سے پندرہ سے بیس فیصد سبسیڈی جو ہے وہ تمام انیس آئیٹمز پر دی گئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے لوگ اپنے گھروں تک ہی محدود ہو گئے ہیں کیونکہ روزے کے ساتھ ایک تو باہر آنا اور پھر قیمتیں اتنی زیادہ ہونا ایسے میں خریداری کرنا عوام کے لیے بے حد مشکل ہو چکا ہے جی بہت شکریہ سہیرہ تارک آپ نے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کیا دوسرے جانب آپ کو بتایا کہ بہاور پور کے رمضان بزاروں میں چینی کی قلت ہونے لگی چینی کی مانگ میں اضافے کے باعث تمام رمضان بزاروں میں چینی کے لیے لہنی لگنا شروع ہو گئی ہیں جبکہ ایک شہری کو ایک وقت میں صرف دو کلو چینی فرہم کی جاری ہے اسی والے سے مزید جانتے ہیں بیوروچیف طیب سیف سے طیب بتائے گا وہاں پر کیا صورتیال ہے رمضان بزار تو قائم کیے گئے ہیں لیکن اس رمضان بزار میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر تمام سہولیات مہیا نہیں کی گئی چینی کے اوپر بڑے دعوے کیے گئے ہیں اکومد پنجاب کی جانب سے کہ اس کو دس روپے فی کلو ہم نے سبسیڈی یہاں پر دی ہے سبسیڈی تو دے دی ہے لیکن چینی یہاں پر پروائیڈ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ صورتحال یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر چینی کے حصول کے لیے یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور یہ دور تک یہی لائن ہمیں لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور تمام لوگ صرف سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں چینی کے حصول کے لیے یہاں پر شہری ہمارے صرف موجود ہیں اچھا بھائیڈ رمضان بزار میں آپ یہاں پر کھڑے ہیں لیکن چینی آپ نے باہر سے لی ہوئی ہے کیا وجہ ہے بس سر پانچ روپے ڈسکونٹ ہے سارا ہم باہر سے لائن ضروری لگنی ہے مطلب کہ آپ لائن میں نہیں لے گئے پانچ روپے مہنگی آپ نے باہر سے لے لی ہے باہر سے لی ہے پانچ روپے کا فرق ہے لائن میں ضروری لگنا ہے شہری کا یہ کہنا ہے کہ لائن میں ضروری لگنا ہے پانچ روپے کا فرق ہے سارا اچھا سر یہ بتائیے گا کتنی دیس سے آپ یہاں پر کھڑے ہیں آپ کو چینی کیوں نہیں دے رہی اگر وہ نادہ گھنٹہ ہوگی ہے پورا گھنٹہ ہوگی آپ بتائیے گا سر جی نماز پڑھ کے زورالی اس ٹیم کے کھڑے میں لائن لگی ہوئی ہے چینی پوری نہیں ہو رہی جو کہ دو چار روپے کے فرق ہے خالی اور اس میں اتنی لائنیں لے گو لیڈیز بھی زلیل ہو رہی ہیں جنٹس بھی لیڈیز زلیل ہو رہے ہیں اور کیا نام ہے چینی پوری نہیں ہو رہی آپ نے یہاں پر انظامیات تو کہتی ہے کہ رمضان بزارک اندروں نے بڑے عالی اکتامات کی ہیں آپ نے کسی کو شکایت کی ہے کہ چینی یہاں پر نہیں مل پا رہی ہم تو آج آئیں جی آپ دیکھ رہے ہیں کیسے انظامات ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی ابھی باقی شہریوں سے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے کتنے دیر سے آپ یہاں پر آئے ہیں میں آدھا گھنٹہ ہوگی ہے یہاں پر چینی مل رہی آپ کو فیلال تو ابھی کھڑے ہوئے چینی نہیں مل رہی چینی نہیں مل رہی یہاں پر ہماری ماہ بہنوی ساتھ کھڑی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا ماہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پر چینی مل رہی ہے کیا نمبر آلی کھڑے ہیں کتنی دیر سے کھڑے ہیں آپ یہاں پر پندرہ میں اصحون ہے ایسا کونی سے پر رہے ہیں یہ ابھی آئے ہیں لیکن یہ بھی آکے یہاں پر لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چینی یہاں پر ان کو یہاں پر فرام نہیں کی جاری اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں یہ آٹے کے لیے بھی لائنیں یہاں پر لگنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ تمام لوگ جو آٹا لینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر لائنوں میں لگنا شروع ہو چکے ہیں اس حوالے سے یہاں پر شہری کھڑے ان سے بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو آٹا آنے فضول ہے یہاں پر حقیقت بات ہے دو گھنڈے ہو گئے گھڑے ہیں ابھی تک آٹا نہیں نماز پڑھنے گئے ہیں جناتہ پڑھنے گئے ہیں دو گھنڈے سے آپ نے کسی کو شکایت کیا کس کو کر رہے ہیں دی سی کو کی ہے یہاں پر کوئی نہیں بیٹھا کوئی نہیں سنتا ان سامیہ بڑے بڑے دعوے کری کہ یہاں پر بڑی سولیہ دے رہے ہیں کوئی نہیں سنتا کوئی بھی نہیں سنتا اب کیا کریں گے آپ آٹا یہی سے لیں گے جا رہے ہیں بھاب کیا کریں بلکل یہاں سے جا رہے ہیں یہاں پر جو انچار وہ یہاں پر مجود ہے اچھا بھائی جن یہ شہری کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹا نہیں دے رہے ہیں نہیں بلکل دے رہے ہیں اگر نماز پڑھنے بندہ چلا جائے تو کیا آٹا نہیں دے رہے کسی کو دو گھنٹے سے یہاں پر کھڑے ہیں نہیں بھائی ایک گھنٹہ بھی نہیں آپ اوروں سے پتہ کر لو ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا آدھا گھنٹہ لگایا نماز پڑھنے میں بس یہاں پر آپ نے ان کا بھی یہاں پر موقع سنا ہے یہاں پر یہ دیکھنے چینی پیچھے پیک ہو رہی ہے صرف دو کلو کی یہاں پر پیکنگ دکھائی جا رہی ہے اور یہاں پر آٹا بھی فرام کیا جا رہا ہے لیکن شہری یہاں پر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ان تمام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر سہولیا فرام نہیں کی جاری صرف کچھ دیر کے لیے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور لمبی لمبی لائنیں یہاں پر لگ جاتی ہیں جبکہ جو یہاں پر سٹور کے انچارج ہیں وہ کبھی کسی بہانے یہاں سے چلے جاتے ہیں کبھی کسی بہانے یہاں سے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہاں پر مشکلات یہاں پر چلے جاتے ہیں سٹور کی پر چھتیب یہ بھی بتائیے گا اس بارے میں انتظامیہ کا کیا موقف ہے ہمیں خاطر کا انتظامات نظر نہیں آ رہے یہ چینی اور آٹھے کی بھی قلت ہے اس کے علاوہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے سیکیورٹی کی صورتحال تو یہ ہے کہ یہ ریلوے بزار رمضان بزار میں میں کھڑا ہوں اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک روڈ کو یہاں پر بند کر دیا گیا ہے اور سیول ڈیفنس کے اہلکاروں کو یہاں پر تائینات کر دیا گیا ہے جو بھی شخص سے اس رمضان بزار میں آ رہا ہے اس کو واغ تھو گیٹ سے گزارا جا رہا ہے اس کی بقیدہ جامعہ تلاشی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو یہاں پر آنے دیا جا رہا ہے تو اسکیورٹی کے حوالے سے انتظامات تو یہاں پر ٹھیک ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں باقی چیزوں کے حوالے سے تو یہاں پر عوام کی جو ایک شکایت سامنے آ رہی ہے وہ خاص طور پر جو گھی ہیں ان کے حوالے سے آ رہی ہے مشروبات کے حوالے سے آ رہی ہے کھجور کے حوالے سے آ رہی ہے لیمو کے حوالے سے آ رہی ہے اور ساتھ چینی اور آٹا جو کہ پنیادی ضروریات ہیں رمضان کے حوالے سے ان کے حوالے سے یہاں پر تمام ان کو شکایت سامنے آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر عوام دھکے کھا رہی ہے یہاں پر روزہ دار ہیں شدید گرمی میں یہاں پر کھڑے ہیں لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو چکے ہیں یہاں پر لیکن ان کو سولیت یہاں پر دستیاب نہیں ہو رہی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور شہری مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آجا بھائی جن آپ یہاں پر کتنی دیر سے کھڑے ہیں اور کیا چیز لینے آئے ہوئے آپ یہاں پر میں یہاں پر چینی لینے آئے ہوں اب دیر ہے کافی دیر ہوگی میں یہاں پر کھڑا ہوں تو یہاں پر کتنی چینی مل رہی ہے آپ کو ابھی تو ریڈ دیکھا ہے میں لینڈ پر لگنا میں بھی دستیے ہی آگے ہوں لینڈ میں لگنا پڑتا ہے آپ کو یہاں پر تو یہاں پر سائے وغیرہ کیا انظام کیا انہوں نے آپ کے لئے نہیں چھائے وہ نہیں دیکھ لے سامنے ہم دھوپ پر کھڑے ہیں جی آپ بتائیے گا کیا معاملات ہیں یہاں پر کوئی انظامات اچھے کیا ہوں نہیں کیا ہوئے نیبو بنین کے پاس کلے بنین کے پاس دھوپ میں ٹھے رہے ہیں لینڈ میں لگے میں کیا فائدہ سو بندہ کھڑا ہے پہلے بوچ لگا رچ لگا ہے چینی مکوے میں یہ آدمی دا تھیلے پر بندہ سو کھڑے تھے ایجنل مکوے چلے بنجو نہ چینی لپ دیے یہاں پر لیمو بھی نہیں ہے یہاں پر چینی کے صرف دس تھیلے پڑے ہوئے ہیں آٹے کے بھی یہاں پر کم تھیلے پڑے ہوئے جبکہ عوام یہاں پر زیادہ کھڑی ہے اور صورتحال یہ ہے یہاں پر جی جی کیا کہنا کیا کہنا بھائی ہاں ہمارا کہنا ہے عمران گھان کو کہ مہنگائی ہے اتنی مہنگائی کی ہوئے جسے عوام پریشان ہے اتنی مہنگائی کیوں کر رہے ہیں پٹرول مہنگا چینی مہنگی دالے مہنگی تو کم سے کم اتنا سوچیں گریموں کہ کیا حال ہوا پڑا کتنے لوگ پریشان ہیں لوگ مرنے میں خودکشی پر مجبور ہوئے پڑے یہ لوگ یہاں پر پریشان ہوئے ہیں سر آپ کا کیا کہنا کیا چیز لینے ہیں اسلام علیکم سر میں نمبو لینے کے لیے آیا وہ تھا لیکن مارکیڑ سے ادھر ہے تو ریٹ ٹھیک لیکن یہ دے نہیں رہے کیا کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں جی ایک پاؤ دیں گے اس سے اوپر نہیں دیں گے لیمون صرف ایک پاؤ صرف ایک پاؤ کتنی دور سے آیا یہ میں تقریباً ڈیڑھ دو کلومیٹر ہوگا چیمٹون وہاں سے آیا ہوں میں آپ یہاں پر ایک پاؤ لیمون لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ہاں جی بلکل میں آئے ہوں سر آپ کے یہاں پر کیا کچھ لینے آئے ہیں سر آٹا لینے کے لیے آئے تھے لیکن ایک گھنڈا پورا لیند میں کھڑے ہیں ایک گھنڈا کے بعد آپ نے ٹیم دیا اور وہ بھی ایک تھالہ دیا انہوں نے کیا کہ آپ کو کتنے تھالے کی ضرورتی دو تھالے کی ضرورتی دو تھالے کی ضرورتی ہمیں جسے قتل مارا رہا موڑا اینل سیڈے سے ہیں نیوز سوزمنڈی کے پاس سے ادھر سے ہمیں ایک تھالہ نوناٹا کے لیے اور فیملی ہماری آٹھ دس بندے گھر کھانے آٹھ دس بندے گھر کھانے میں انتظامیہ سے یہ کہنا چاہوں گا براہ خدارہ یہ دیکھیں کہ یہاں انسان ہیں روزے دار ہیں روزے دار یہ دیکھیں کہ دھوم میں کیسے کھڑا ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ انتظامیہ کم از کم ان کے لیے سایہ کا بندبس کر دیا جائے دوسرا یہ کہ یہاں کے جو لوگ ہیں آپ کیمرہ آگے لے کے جائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیڑھ بجے سے انہوں نے وقفہ کیا ہے اور ڈھائی بجے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے ایک گھنٹے کا وقفہ انہوں نے اپنی مرضی کا کیا اور دو گھنٹے کا انہوں نے ٹائم لگایا باقی دوسرا یہ ہے کہ اندرونی اندرونی یہ اپنے لوگوں کو زیادہ تعداد میں زیادہ کونٹیٹی میں چیزیں دے دیتے ہیں باہر والوں کو اپنی جو انہوں نے کونٹیٹی رکھی ہوئی ہے اس لیول پر بھی نہیں دیتے یہ دیکھیں میرے سامنے کیمرہ ذرا سامنے گھمائے کتنی دیر سے دو دو گھنٹے سے یہ ٹھہرے ہوئے جب سے بریک ختم ہوئی ہے ڈائی بجے سے اس وقت سے لوگ ٹھہرے ہوئے میں آپ کو فرس بندے سے بات کراتا ہوں آپ دیکھیں ان سے بات کریں پوچھیں کہ انہوں نے واقعی ڈیڑھ گھنٹا ہوگیا یا گھنٹا ہوگیا یا نہیں ہوا یہاں پر شہریوں کی طرح شکایت کا انبارہ ہے جی بھائی جان آپ کا کیا کہنا آپ کی تینجزی پریشان ہیں شہری اکومت سے شکوا کنہ ہے طیب صیف ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ملتان سے ہمیں جوائنٹ کیا ہے جنید انور نے جنید بتائیے گا بہاول پر کی صورتحال تو کافی خراب ہے طیب صیف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ بتائیں ملتان کی صورتحال کیا ہے یہاں پر چیزیں میسر ہیں کیا جنید اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ ملتان کی صورتحال کیا ہے یہاں پر چیزیں میسر ہیں ڈسکاؤنٹ کتنا مل رہا ہے جنید سے غالبا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا دوبارہ جوائن کریں گے ہم طیب صیف کو طیب صیف بتائیے گا یہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال آپ نے کہا کہ کافی بہتر ہے لیکن لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے جو چینی ہے وہ صرف دو کلو فراہم کی جاری کی ہے سبزیوں اور پھلوں پر کتنا ڈسکاؤنٹ ہیں کیا وہ وافر مقدار میں موجود ہیں جی اگر ہم بات کرتے ہیں صرف صرف ایک لیمو کی جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے افتاری کے وقت کے حساب سے اور خاص روپے ہم جیسے کہ روحی کے دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ ہم گزشتہ چار سے پانچ دنوں میں اس معاملے کو کافی ہائلائٹ کیا ہوا ہے کہ لیمو اس وقت ٹرپل سینچری عبور کر چکا ہے عام مارکیٹ کے اندر ہم حساب لگاتے ہیں تو رمضان بزار میں انصابیہ نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہاں پر شہریوں کو ڈیڑھ سو روپے فی کلو کے حساب سے لیمو یہاں پر فروز کیا جائے لیکن یہاں پر ریٹ کو لگایا جائے جنید سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا جنید بتائی گا کہ ملتان میں بزاروں کا کیا صورتحال ہے اس سے کم یوٹریٹی سٹور ملتان پر موجود ہے یہاں پر جو صورتحال ہے کہ یہاں سے چینی بھی غائب ہے اور آٹا بھی غائب ہے آج جو رمضان پہلہ روز ہے اور اس سے یہاں کی یہ صورتحال ہے کہ نہ یہاں پر چینی دستیاب ہے نہ آٹا دستیاب ہے یہاں پر شہری بھی پہلے روز خار ہونے سے شہری بھی موجود ان سے بات کریں گے السلام علیکم جی جو بتائیے گا خریداری کر رہے ہیں شربت بھی لے لیا چاول بھی لے لی پتی بھی لے لی جیم بھی لے لیا کوئی چینی کی طرف بھی کہیں دیکھیں جی چینی تو یوٹریٹی سٹور پر اویلیبل ہی نہیں ہے پورے یوٹریٹی سٹور پر چینی اویلیبل نہیں ہے جو دعوے کیے گئے تھے وہ بلکل غلط ہیں میں آپ کو بتا دوں جو رمضان بزار لگا گئے ہیں رمضان بزاروں میں بھی چینی ایک نایاب ہو گئی ہے اور زلہ انتظامیہ کی طرف سے جو مجسٹریٹ مقرر کیے گئے ہیں پریس کنٹرول مجسٹریٹ وہ بھی اپنے ایسی کمروں میں مزے کر رہے ہیں اور گراہ فرو جو ہیں وہ لوگوں کی جیبیں کھاٹ رہے ہیں اپنے مزے کے ریٹ لے رہے ہیں یہاں پر نہ ہی کوئی پریس کنٹرول مجسٹریٹ نظر آ رہا ہے نہ ہی یوٹریٹی سٹور پر چینی ہے نہ ہی آٹا ہے اور نہ ہی جو رمضان بزار اب چینی کی جگہ پر یہ جو شربت استعمال کریں گے اور جیم سے کام چلائیں گے تو یہ چائے کیسے بنے گی اب اگر چینی دستیاب نہیں ہے بازی پھیکی چائے پی لیں گے کیا کریں پھر مجبوری ہے گورنمنٹ جو دعوے کر رہی تھی کہ ہم سبسٹریٹ دیں گے چینی اور آٹا بھی دستیاب نہیں ہے جنید انور تیب سیف ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ڈیٹیلز لیں گے آج ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناثرین بریک سے پہلے بات کر رہے تھے سستر رمضان بزار کی آپ کو بتائیں کہ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی آٹا نایاب ہو گیا ہے شہری روزے میں ہی خوار ہونے لگے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جنید انور اور تیب سیف ایک دفعہ پھر رکھ کریں گے جنید انور کی طرف اور جنید انور بتائی گا کہ ملتان میں اس وقت کیا صورتحال ہے ملتان کے اندر بھی رمضان کے پہلے روز بھی جو ہے جوٹیلیٹی سٹور پر کوئی اچھی صورتحال نہیں اگر بات کی جائے آپ کو سب سے پہلے ہم نے شہری سے پہلے بات کی دوبارہ سب سے پہلے آپ کو اگر دکھائیں تو یہاں کی یہ صورتحال ہے یہ وہ چینی کا رہ جہاں پر پہلے جو چینی یہاں پر موجود نظر آتی تھی مگر آج جو چینی غائب اور ساتھ ساتھ آپ کو اس پورے یوٹیلیٹی سٹور میں آٹے نام کی چیز نظر نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دالوں کی بھی یہاں کمی کا سامنا ہے بات کریں گے دوبارہ شہری سے بتائیے گا کتنی خریدار یہ مکمل ہوئے آٹا چینی دالیں تو اب ہے نہیں ان کے پاس تو وہ کیسے باہر سے خریدیں گے پھر جی کچھ نہیں ہے یہاں تو یوٹیلیٹی سٹور صرف نام کا ہے میرا خیال ہے کہ ان کی جو انتظامی ہے یا تو انہیں فارق کر دینا چاہیے یا پھر یہ جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹور جہاں پر سامان آویلیبل نہیں ہے یہ بند کر دیا جائے یہ شہریوں کے لیے عذاب ہے اس گرمی میں ہم لوگ یوٹیلیٹی سٹور بے ہی ساس پہ آئے ہیں کہ چینی مل جائے گی نہ چینی ہے نہ آٹا ہے نہ دالیں ہیں نہ دیگر سامان ہیں ظاہر ہے آپ مرتا کیا نہ کرتا بزار سے ہی خریدیں گے اچھنا کچھ تو وہ ہو گئے باقی ذکرین طور پر باہر سے کریں گے آپ سے بات کریں گے بتائیے گا یوٹیلیٹی سٹور پر نہ چینی ہے نہ آٹا ہے پیچھے سے فرامی میں کوئی تاخیر ہے جی آٹا تو میرے پاس کچھ دن پہلے آیا تھا اور جو ریلیف دیا ہے وزیراعظم پاکستان دو عرب روپے کا اس کی وجہ سے کافی پریشر ہے کسٹمر کا ہمارے پاس آٹا تو میرے پاس ختم ہو گئے ہے چینی کے میں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے چینی ابھی تک میرے پاس چینی طور پر جو کسٹمر آتا ہے وہ پہلے آٹے اور چینی کی ڈیمانڈ کرتا ہوگا جب وہ دونوں چیزیں پائی نہیں دیکھتا کہ یہاں موجود نہیں پھر ظاہرہ وہ یوٹریٹی سٹور کا رخ بھی کم کر دیتا ہوگا جی جی چینی کی وجہ سے مسائل تو ہمارے بنتے ہیں کافی سارے کیونکہ چائے ہیں مشروع بات ہیں چاول وغیرہ ہمارے روپس موجود ہیں ان کے اندر اچھا پیکج ہے ہمارا تقربان پچاس روپے کلو چائے پہ ہے اور بیس روپے چینی نہیں ہے چینی کی تھوڑی سی مسائل ہے مسائل کا سامنے جسے کسٹمر بھی دارے پریشان جی امید ہے کہ چینی آ جائے گی انشاءاللہ آنا شروع ہو گئی ہے یہ یوٹریٹی سٹور جو آنر ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ چینی فیلحال تو میسر نہیں ہے مگر چینی آ جائے گی اس کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے یہی ملتان کے یوٹریٹی سٹورز کی یہاں کی صورتحال ہے کہ ملتان شہر کے جتنے بھی یوٹریٹی سٹور ہیں وہاں پر چینی آٹا اور جو دالیں ہیں وہ نایاب ہو چکی ہیں جو شہری ہیں وہ خور ہے وہ مہنگے داموں جو ہیں وہ اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں اگر میرے کیمروین جو نیم کریشی ہیں وہ آپ کو دکھا یوٹریٹی سٹور کی جو منسٹری آف انڈسٹریز کی جانب سے جو ایک جو ریٹ لسٹ بھی یہاں لگائی گئی ہے اس کے ذرہ آپ کو چینی اور آٹا سمیتھ جو دال ماش ہے دال مونگ ہے دال مسور ہے بیسن ہے ان تمام کے ریٹس جو ہیں وہ نظر نہیں آرہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کی جانب سے یہ اشیاء جو ہیں وہ فرام نہیں کی گئیں جس کے باعث جو ہیں یہاں پر شہریوں پر جو ہے وہ خوار ہونا پڑ رہے جی اشیاء یہاں پر میسر نہیں کی گئیں جنید انور بتائیے گا ضروریات زندگی اگر یہاں پر میسر نہیں لوگ خریداری کہاں سے کرے رمضان بزاروں کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں حکومت کی جانب سے فنڈز بھی جاری کر دئیے گئے ہیں اگر فنڈز جاری ہو چکی ہیں تو پھر انتظامیہ کی ناہلی نہیں ہے کیا جی برکل ہماری جیسے ہی یوٹریٹری سٹور مالک سے بھی بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے دو عرب روپے تو مختص کیے گئے ہیں یوٹریٹری سٹور کے حوالے سے اور جبکہ آٹا تو کچھ روز تک دستیاب تھا مگر آج دستیاب نہیں اس طرح چینی کی جو گزارشات ہی وہ انہوں نے بھیجی ہوئی ہے کہ جلدہ جلد جو چینی بھی یہاں فرام کی جائے تاکہ یہاں پر جو رمضان بزار ہیں جو روزدار ہیں ان کو یہ اشیاء فرام کی جائے تاکہ رمضان کے اندر جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنے سہر و افتار کر سکے اس طرح جس جس جیٹرہ موجود ہیں یہاں پر آپ کو آٹا اور چینی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے آٹا اور چینی کو رکھا جاتا ہے مگر وہ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا دالوں کی بات کی جو دالوں کے بھی جو ریکس ہیں وہ پیچھے سے جو ہے خالی ہو چکے ہیں صرف یہ چند پیکس پڑے ہوئے ہیں جو کہ جو دالوں کے موجود ہیں یہ بھی جو ہے آج یا کل چونکہ ہے رمضان کا پہلا روزہ ہے لوگ جو ہیں وہ ابھی خریداری کے لیے آئیں گے اور یہ جو مثالہ جات کی اگر بات کیجئے یہاں پر ریکس حالی ہو رہی ہیں جنید انور ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا شکریہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور صورتحال پر نگاہ بھی رکھیے گا اب رو کرتے ہیں بہاولپور کا یہاں پر موجود ہے تیس صیف بتائیے گا پہلے جن لوگوں کی باری نہیں آئی تھی کیا ان کی باری اب آگئی رش کچھ کم ہوا عجب کو رش تو یہاں پر کم نہیں ہوا لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی روحی کے اوپر خبر چلی ہے اس کے ساتھ ہی کہ آٹے کی فراہم ہی اردی گئی ہے یہاں پر آٹے کی بوریاں بقیدہ طور پر آنا شروع ہو چکی ہیں اور بقیدہ سٹاک کے اوپر رکھنا شروع کر دی گئی ہیں اور وہ تمام لوگ جو کہ کافی دیر سے لائن میں یہاں پر لگے ہوئے تھے ان کے چہرے کے اوپر بھی ایک خوشی آگئی ہے کہ آٹا یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے اور یہاں پر اب اب سے کچھ دیر کے بعد ان کو بقیدہ طور پر آٹا فراہم کر دیا جائے گا عجب صرف آپ بتائیے کہ پہلے آٹا یہاں پر فراہم نہیں کیا جارہا تھا اب تو آٹا آگیا ہے اب امید ہے آپ کو کہ آٹا مل جائے گا مل رہا ہے آٹا آٹا یہاں پر ان کو مل رہا ہے ساتھ میں ان سے بات کرتے ہیں بھائی جن آپ کسی چیز کے لئے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم چینی کے لئے ہیں کتن دیر سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تقریباً ہو گئے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پر تو چینی یہاں پر سب کو مل رہی ہے لائن کے ساتھ مل رہی ہے لائن کے ساتھ مل رہی ہے بغیر لائن والے بھی لے کے جا رہے ہیں بغیر لائن جی شہریوں کے یہ کہنا ہے وہ یہاں پر لائن میں لگ کر ان کو چینی لینے نہیں پڑتی ہے یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اگری کلچر فیر پائس شاپ ہمارے ساتھ سے یہاں پر مجود ہے یہاں پر باقی چیز تو پوری ہیں یہاں پر اگر بات کرتے ہیں دال مسور کی دال ماش کی دال چنہ کی وہ یہاں پر مجود ہے لیکن جو ایک خاص طور پر بات ہوتی ہے کہ رمضان میں پکوڑے کیسے بنائے جائیں تو وہ بیسن بہت ضروری ہوتا ہے لیکن بیسن یہاں پر نہیں پڑا ہوا صرف اس کی یہاں پر ریٹ لسٹ دکھائی گئی ہے کہ یہاں پر بیسن ہوتا تھا اور چیانون روپے فی کلو کے حساب سے فروز کے جاتا تھا لیکن بیسن کا خانہ یہاں پر خال نہیں ہو چکا ہے یہاں پر جی ایک اور بات ہے ہمارے ساتھ ہے اگری کلچر مارکٹنگ کے جو افیسر ہے مجود سے بات کرتے ہیں جی بھائی بتائیے گا آپ کے پاس بیسن نہیں ہے بیسن صبح کا پانچ سو کلو بیچ چکے ہم آپ کی یہاں پر خپت بہت زیادہ ہے تو آپ سپلائی کیوں نہیں پر قرار رکھتے ہیں سپلائی پیچھے آتی ہے تاریز تاریز آئیتی سپیس نہیں ہے پیچھے رکھنے کے لیے یہ خراب ہو جاتا ہے لوگ فریش مانگتے ہیں لوگ فریش مانگتے ہیں تو پھر آج کے دن آپ نے پانچ سو یہاں پر پیکٹ نکال دی ہیں تو کل کے دن کے آل یہ آپ نے کتنا مانگا یہاں پر پیچھے آپ جا کے آفیس چیک کریں بھرا پڑا ہے وہ سٹوک ہمارا یہاں پر کیوں نہیں ہے آفیس میں کیا کر رہا ہے میرے بھائی جہاں پر رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ دیکھیں تو خالی پڑا کیسے جگہ نہیں ہے یہ خالی پڑا سپوز میں یہاں پر دو تین سے ایک لیا کے رکھتا ہوں وہ خراب ہو جاتے ہیں پیچھے پڑے پڑے مٹی پڑ جاتی ہے اس کے اوپر یہ پیکنگ ہے اس پیکنگ کے اندر مٹی کیسے جا سکتی ہے پیکنگ پڑ بھی جاتی ہے نا تو وہ فیس سے ہو جائے گا اس خیال کس نے رکھنا ہے اس کا اس کا خیال ہم تو آگے کام کریں پیچھے وہ پڑا ہوئے وہ بندوں کی عام دور مال رکھنا ہے آنے جانا ہے مزدور لیبر ہے اس نے کیا کام کریں یہ بتائیں آپ کے پاس لیمو ہے لیمو ہے بالکل ہے کتنے پر کلو کے بیس دکھائیں لیمو کہاں پر لیمو لیکن شہری یہاں پر لیمو کے ان کے بارے میں کہا ہے شہری کہہ رہے ہیں کہ لیمو نہیں ہے جبکہ جو اگریکلچر مارکیٹنگ کے افیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ لیمو یہاں پر ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں شہریوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر لیمو ان کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے تو جی ان سے بات کرتے ہیں اچھا بھائی جن جی بھائی دکھائیے کہ لیمو آپ کے پاس ہے اچھا بھائی جن لیمو مل رہے ہیں آپ کو یہاں سے نہیں لیمو نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں لیمو ہمارے پاس آپ کہہ رہے ہیں نہیں اب آیا اب آیا یہ لیمو ہے جی یہاں پر لیمو ان کے پاس ہے جی یہ ڈیڑھ سو روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پر لیمو فرام کیا جارہا ہے جبکہ آپ سے کچھ دیر پہلے جی یہ بزار میں تین سو روپے کلو کے حساب سے یہ لیمو فروخت ہو رہا ہے لیکن اگر کلچر یہ بھی بزار ہیں یہاں پہ جو لوگوں کو ہم نے گورنمنٹ نے پروف کیا ایک پاس ہم نے زیادہ نہیں دینا ہوتا لوگ بلیک مارکننگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ آکے یہاں پر لے کیونکہ آدھو آدھ پر کے وہاں پر ڈیٹھ سو روپے کلو ہمارے پاس ہے تین سو روپے کلو ہے بازار میں لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں ایک ایک گھر میں دس دس لوگ آتے ہیں وہ ایک ایک پاو کر کے بھی لے جاتے ہیں دو دو کلو جا کے آگے سیل کر دیتے ہیں سیل کر دیتے ہیں تو آپ نے کسی ایسے بندے کو پکڑا بھی ہے پکڑا تو نہیں ہے پکڑنے میں اتنا تائم ادھر سے جانے کے لیے کہاں اس کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ جو لیم ہو یہ صرف میرے ایک سٹرول کا ایشو نہیں ہے چینی کا بھی ایشو ہے آٹے کا بھی ایشو ہے آپ ابھی چلیں جائیں سٹیشن پر جا کے چیک کریں کوئی آپ کو ہوتل ایسا نہیں ملے گا جہاں پر گورنمنٹ کا وہ نہ ہوا تھا تو پھر آپ انہوں ہوتل مالکان کے خلاف کوئی کاروائی کر رہے ہیں انتظامیہ کیا اس کے حالے سے کوئی سختی کر رہی ہے بلکل انتظامیہ اس کے خلاف ایکشن لے رہی ہے وہ انتظامیہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہوتل مالکان نہیں تو ہمارے تمام انتظامیہ کا صورتحال پر نگاہ رکھئے گا ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہیے گا بہت شکریہ تیز صاحب جنید انور ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دوسرے جانب آپ کو بتاہیں کہ منچن آباد تحصیل انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ ہائیوے روڈ پر رمزان بازار کام کر دیا اور ہیوی ٹریفک کے باعث چہریوں کو روڈ کروس کرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے رمزان بازار کے باعث ٹریفک بھی جام ہونے لگی اسی پر بات کریں گے شیخ غلام مصطفیٰ سے جی اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں مین ہائیوے روڈ منچن آباد پر موجود ہوں جس کے دونوں اطراف انتظامیہ نے ایک عجب کمال کرتے ہوئے دونوں اطراف رمزان بازار قائم کر دی ہیں مین روڈ کے ایک طرف رمزان بازار کے لیے پارکنگ قائم کی گئی ہے اور دوسری جانب اس کے لیے انہوں نے رمزان بازار قائم کر دیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی عام درفت میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کے کثیر تدار نے ان کے عجب فیصلے کو بڑی حیرت کی نگاست دیکھا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتی ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کیا دشواری پیش آ رہی ہے کہ جو مین ہائیوے روڈ پر رمزان بازار قائم کر دی گیا ہے جو تقریباً پورا ایک مہینہ میں جاری رہے گا جی یہ منچن آباد کا ایک اکلوتا مین روڈ ہے ہائیوے روڈ جس جو کہ لاہور منڈی سادہ کانج اور کافی علاقوں کو ساتھ ملاتا ہے اور اس میں دونوں طرف ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں نہر ہے جس کے نہر کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی بھی جو کہ انتظامات حفاظتی نہیں کیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں اور عورتوں کے گزنے میں بہت زیادہ تشواری ہو رہی ہے جس یہ ناقص انتظامات کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہے جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ اس کو کسی اور جگہ لگانا بہتر تھا جس کی وجہ سے کسی وقت بھی کوئی بھی بڑا حاصل رونما ہو سکتا ہے اب رکھ کریں گے کانے وال کا کانے وال حکومت کی جانب سے تو رمضان بازار میں شیخ رونوش پر رعایت نہیں ملی لیکن مخیر حضرات نے قریب روزہ داروں کے لیے مفت سبزی اور پھل پراہم کرنے کا اسٹال لگا دیا مسیح تفصیلہ جانی کے ندیم مغل سے جی ندیم بتائے گا اسٹال کے حوالے سے جو بالکل رحمتوں بھرے مہینے کا آغاز ہوا ہے تو یقینی طور پر صاحب ایمان لوگ بھی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں اور آپ کو دادے چلیں کہ اس مہینے میں دوسرے ماں کی بنسبت صدقہ خیرات کا سلسلہ زیادہ کیا جاتا ہے مخیر حضرات کی جانب سے اور یقینی طور پر اس سے کیا جاتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اس کا عجر بھی اللہ تعالی نے ستر گناہ زیادہ رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ خانے وال کے رمضان بازار میں مخیر حضرات کی جانب سے یہاں پر ایک سٹال لگایا گیا ہے جس میں ایک تربوز کے ساتھ دیگر سبزی حضرات کا ایک پیک جو ہے وہ غریب لوگوں کو یہاں رزانہ کی بنیاد پر مفت جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے مدید اس پر ہم بات کریں گے ہم یہاں پر ایک شخص باجی ہوتا ہے جیب دائیگا کہ اسٹال لگایا گیا جہاں پر آپ غریب لوگوں کو سبزی اور ایک تربوز جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے کیا گیا ہے تاکہ غریب لوگوں بھی ڈیلی کی بنیاد پر کیا گیا یہ گھنٹہ ڈیلی لگا کرے گا یہ غریب لوگ آ کر یہاں سے لے اس میں سبزی بھی ہے اور تھوڑا سا فروغ کے لیے تربوز استعمال کیا گیا ہے اس لئے یہ مخیر حضرات سے بھی ہم خود بھی ان کو کہا ہے مخیر حضرات سے بھی اس میں ملائیں اپنا تاکہ اس مہینے میں اپنے سواب حاصل کرے ہیں بلکل دگر مخیر حضرات کو اس حوالے سے اپیل کی جاری ہے کہ وہ بھی اگر اپنے صدقہ خیرات کے سلسلے میں رمضان بازار میں کوئی سٹار لگانا چاہیں اور غریب لوگوں کو یہاں پر مفتوشیہ فرام کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ گنجائش موجود ہے لیکن یہاں پر ایک سٹار لگا دیا گیا ہے جس میں سبزی اور اس کے ساتھ اور فروغ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ غریب آدمیوں میں دو گھنٹے کے لیے یہاں پر تقسیم کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے بہت شکریہ ندیم مغل آپ نے ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا مزید خبریں بھی بلٹین میں شامل کریں گے لیکن اس ٹریک کے بعد اب آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی رحیم یار خان آمد ہوئی پلس موبائل خدمت مرکز کا افتدا بھی کیا اہم خبر ہے آپ کو جس سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار رحیم یار خان پہنچ گئے اور رمضان بزاروں کا دورہ بھی کیا جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں رحیم یار خان سے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار رحیم یار خان پہنچ کے ان کا سرپرائز وزٹ ہے یہاں پر انہوں نے رمضان بزاروں کا دورہ کیا سیکیورٹی اور اس کے علاوہ اشیاء خور و نوش کے معاملات کو بھی چیک کر رہے ہیں مختلف سٹالز پر جا رہے ہیں جس کے لائف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اس وقت رحیم یار خان میں موجود ہیں رمضان بزاروں کا دورہ کر رہے ہیں سرپرائز وزٹ ہے ان کا رحیم یار خان میں اچانک سے آئے انہوں نے سٹالز کا دورہ کیا جو کہ مناظر آپ کی ٹیلویئن سکرین پر ہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیرالہ پنجاب مختلف سٹالز پر موجود ہیں قیمتے پوچھ رہے ہیں اشیاء کی کالوجی کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار رحیم یار خان میں رمضان بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں رمضان بازار کے دورے پر موجود ہیں اس سرائم رحیم یار خان میں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار آپ کو بتائیں کہ ان کے ساتھ دیگر افسران بھی موجود ہیں جو کہ انہیں انتظامات کے حوالے سے بریسنگ دے رہی ہیں رحیم یار خان کی مناظر ہیں جو کہ آپ کی ٹیلویئن سکرین پر ہیں اور وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اس وقت رحیم یار خان میں موجود ہیں ان کا سپرائز وزد ہے اچانک سے وہ دورے پر آئے ہیں اور آ کر رمضان بازاروں میں وہ چیک کر رہی ہیں اچھے اخور انوش کو اس کے علاوہ ان کے سراؤز کو چیک کر رہے ہیں جسٹی کمیسٹر جمیل احمد جمیل بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ جو ہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو بریفنگ دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اس وقت جو ہیں وہ رحیم یار خان میں موجود ہیں رمضان بازاروں کو چیک کر رہے ہیں رمضان بازار کے دورے پر ہیں وہاں پر اچھے خور انوش اور بیگل سٹرالز کو چیک کیا جا رہا ہے قیمتیں دیکھی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جسٹی کمیسٹر جمیل احمد جمیل بھی موقع پر موجود ہیں جو چھے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کو موقع پر بریفنگ دے رہے ہیں جو بالکل یہ مناظر آپ ٹیلیویجن سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں وزیرالہ پنجاب اسبان بزار جو ہیں وہ رمضان بزاروں کا دورہ کر رہے ہیں خوروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوئے بریک کا ویلکم بیک اور اب آپ کو براہ راست رحیم یار خان لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج بھی جو ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی مارے ساتھ ہیں ان سے بھی میں فیڈبیک لے رہا ہوں اور شہر کا بھی وزیٹ کروں گا اور یہ تمام چیزیں سردار عام مارکیٹ میں بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہو چکے ہیں ان کے کنٹرول کرنی ہے کوئی ایسی سٹرٹیجی پجاب کورپر کی طرف سے ایک ہزار سے زیادہ ہم پرائیس مجسٹریز پورے پنجاب میں ہم نے نوٹیفائی کیے ہوئے تو انشاءاللہ وہ ہم انشور کریں گے کہ پراپر ریٹ پہ آپ کو چیزیں ملے سردار عام مجسٹریز سیڈی سکین مشین پرشے کوئی دو سال سے خراب ہے اور سیڈی سکین کے لیے باہر ریکمنٹ کیا جاتا جو کافی مہنگے دام ہوتا ہے لوگ کافی عوام جنبی پنجاب کی غریب ہے اسے حوالے سے رہنیا خان ہسپیڈل میں فاترخہ کوئی انتظامات نہیں کیے جی ابھی آپ نے اس کی طرف نشان دیکھی ہے تو امیڈیٹلی اس کو ٹھیک بھی کرواتے ہیں اور اس کی انکوئری بھی کرواتے ہیں سر آج روحی کی سالگیر ہے جنبی پنجاب پر چینل آپ کو مبارک ہو جی روحی کی سال دو سال میں بہت اچھا ہے اور وسیب کی بڑی نمہندگی کر رہا ہے سوت پنجاب اور اس کے بہت ساری ویئرشپ ہے سوت پنجابی جان دیکھیں دیکھیں سر بیچے دارے سر بیچے دارے رحیم یار خان کے امی ناصر ہیں یہاں پر وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بستار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا ڈپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل بھی موقع پر موجود تھے انہوں نے وزیر آلہ پنجاب کو بریفنگ دی آپ کو بتائیں کہ وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بستار نے روحی کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا کیونکہ روحی اپنے ناظرین کو لمحہ با لمحہ اپڈیٹ کر رہا ہے ساری صورتحال سے پوری جنوبی پنجاب پہ ہماری نگاہ ہے اور ہم ہر شہر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لمحہ با لمحہ رمضان بازار کا دورہ کیا آج وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بستار نے اور آپ کو بتائیں کہ رمضان بازار کا دورہ کرتے ہوئے تمام تر انتظامات کا جائزہ بھی لیا وسیط خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس پریکٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بولٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں آپ کو بتائیں کہ محکمہ اپاشی پنجاب کا صوبہ بھر میں پانی چوروں کے خلاف سخت ایکشن چشمہ رائٹ بینک کے نال دیرہ غازی خان کے طرف میں محکمہ اپاشی کی محکمہ پولیس کے ساتھ ملک رحم کاروائیاں آپریشن میں اب تک بڑی تعداد میں ووٹر پانپس اور پائپ اکھارے جا چکے ہیں جو بلکل محکمہ اپاشی پنجاب کا صوبہ بھر میں پانی چوروں کے خلاف سخت ایکشن چشمہ رائٹ بینک کے نال دیرہ غازی خان کے طرف میں محکمہ اپاشی کی محکمہ پولیس کے ساتھ مل کر اہم کا آروائی کی گئی ہے اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ ایڈیوکیشن چھے کروڑ فنڈ کا معاملہ روحی کی خبر پر ڈیپٹی کمیشنر میاوالی نے ایڈیوکیشن افسروں کو طلب کر لیا جی ہاں آپ کو بتائیں کہ سیئے ایڈیوکیشن آزم کاشف نے ڈی سی میاوالی کو فنڈ کی منتقلی بارے بریس بھی کیا اسی پر بات کریں گی اختر مجاز سے اختر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل میاوالی کے سکولوں میں سہولیات کی کمی بارے جو فنڈ ریلیس کیا گیا تھا چھے کروڑ پہ کا اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر میاوالی شعب جدون صاحب سے ہم بات کرتے ہیں سر چھے کروڑ جو جاری ہوئے تھے سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ پلانک ڈیوالپمنٹ ایسے خیل کے ایک سکول کو منتقل کر دی ہیں کیا کہیں گے سارے سوال سے اصل میں اچھی بات یہ ہے کہ میاوالی میں بہت سارے کام سٹارٹ ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ ایک ڈیریکشنز ملی ہیں کہ ہمیں میاوالی کے سکولوں کی جو میسنگ فسیلٹیز ہیں اس کو ہم ریموو کریں گے وہ سی ایم صاحب جب اپنے وزرٹ پر آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ ڈیریکشن دی تھی اسی طرح پی ایم صاحب کے ڈیریکشنز پر بھی ایسا خیل کے ایک سکول کے لیے ہم نے لینڈ ایکوائر کرنی تھی تو کنفیوجن یہاں پر آگی کہ وہ جو پیسے ملے تھے اس پر ایک ورک آؤٹ ہوا سکسٹی ملین کا جس کا پھر ہم نے مسنگ فسیلٹیز کیلئے ایک بنایا پھر لیٹر آن وہ سکول کے پیسوں کا ڈائیورٹ ہو گیا جس کا آپ کے چینل نے بھی ہائلائٹ کیے تو سکٹی سکول سے بات ہوگی ہے وہ دونوں کے لیے فنڈنگ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم مسنگ فسیلٹیز پر بھی پیسہ لگائیں گے یہ جو آ چکے یہ ہم مسنگ فسیلٹیز پر ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے وی آر میکنگ دی پروپوزل تو ہم جو کالج کی سکول کی ہائرنگ کیلئے پیسہ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ایکسٹرہ مل رہے ہیں جی بالکل یہ میہ والی کے ان طالبات اور طالبہ کے لیے خوشخبری ہے جن سکولوں میں سہولیات کی کمی ہے ڈی سی صاحب کا کہنا ہے کہ سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی ایس سیکٹری ایڈوکیشن کی جانے سے کہا گیا ہے کہ چھے کروڑ روپے کے فانڈ بہت جال جاری کیے جائیں گے افسوسنا خبر شامل کریں گے بورے والا سے جہاں پر آتش بازی کی فیکٹری میں دھماکہ ہوا آتش بازی سے تین مکانوں کی چھتے اڑ گئی اور دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جس سے دو سالہ بچہ موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی آپ کو بتائیں کہ دو روز قبل بھی افسوسناک واقعہ پیچھ آیا جس میں چار افراد بری طرح جلس گئے تھے انتظامیہ کی بے حصی اور گفلت کی وجہ سے یہ دوسرا واقعہ پیچھ آیا انتظامیہ رمضان بازار میں فوٹو سیشن کروانے میں مصروف ہے جو بالکل ایک افسوسناک خبر آپ تک پہنچائیں بورے والا سے آپ کو بتائیں کہ آتش بازی کی فیکٹری میں دھماکہ ہوا آتش بازی سے تین مکانوں کی چھتیں اڑ گئی دھماکے کے بعد آگ بھڑک اچھی دو سالہ بچہ موقع پہ جام بھاک ہو گیا اب آپ کو بتائیں کہ شہر اولیہ اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے گرمی کی شدت کے باعث شہری گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے موسم کا احوال جانتے ہیں علشبہ سے علشبہ بتائیے گا کیا صورتحال ہے بارش کی کیا کوئی پیشن گوئی کی گئی جی بالکل آج پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے کے ساتھ ہی گرمی کی جو شدت ہے اس کی لہر جو ہے بلقرار ہے آج جو ہے شدید گرمی ہے سورج اپنی آب و تاپ کے ساتھ نکلا ہوا ہے اور جہاں تک جہاں تک رہی بارش کی بار تو تاہم بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے شہریوں کو گرمی کی شدت نے گھروں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے یہاں تک کہ چرن پرن بھی سائے کی جگہ ڈھونڈ پہ نظر آ رہے ہیں اتنی شدید گرمی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ چمپریچر جو ہے وہ ایک تالیس سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ کم سے کم تیس سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ تر تالیس تک جانے کے امکانات ہیں مگر اس سے شہریوں کو جو ہے خطرہ ہے اس لئے ہی سٹوک کا خطا ہو سکتا ہے اس لئے شہری اپنے گھروں میں ہی رہیں بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ روزہ بھی ہے اور افتاری میں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہی سٹوک سے بچنے کے لئے افتاری میں زیادہ سے زیادہ تھنڈے مشروع بارت کا استعمال کریں اور اس کے بعد بھی پانی کا استعمال سہر اور افتار میں شریف گرمی ہے پہلا روزہ ہے افتاری کے وقت تھنڈے مشروع بارت کا استعمال کریں بہت شکریہ علش پاہ صرف اپدیش کرنے کے لئے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لئے اتنا ہی